مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکرین کے روشن فیصلے ایک عورت نے نکاح کے چھے ماہ بعد بچہ جنا لوگوں نے اس پر زنا کا الزام لگایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے رجم کا ارادہ کیا اور سیدنا علی المرتدہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکرین سے پوچھا معاملہ اس طرح ہے آپ فیصلہ دیں آپ کیا کرنا چاہیں گے حضرت علی المرتدہ شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا چھے ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے آپ نے ارز کی وہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پوچھا تو فرمایا قرآن پاک میں ہے وَحَمَلُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَيْسُونَ شَهْرًا بچہ حمل میں رہنے اور اس کے دو چھڑانے کی مدد تیس مہینے ہے اور دو چھڑانے کی مدد دو برس ہے دو سال آگے فرمایا کہ جب اس طرح ہو جائے لہٰذا چوبیس ماہ دو چھڑانے کے اور چھے ماہ حمل میں رہنے کے پورے تیس ماہ ہوئے نیز یہ مجنونہ اور مرفوع القلم ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے یہ سن کر خوش ہوئے اس عورت کو رجم نہ کیا اور فرمایا آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا کہ بے گناہ عورت کا سنگسار ہونا یعنی رجم ہونا میرے لیے حلاقت کا سبب تھا اب اب زیوکار کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا دو آدمیوں نے ایک قریشی عورت کے پاس سو دینار کی امانت رکھی اور کہا جب تک ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس نہ آئیں یہ امانت ہم میں سے کسی کو نہیں دینی ایک سال گزر گیا ان میں سے ایک نے عورت سے آ کر بیان کیا میرا دوست مر گیا ہے لہٰذا یہ امانت مجھے دے دیں عورت نے سو دینار اسے دے دیئے ایک سال گزرنے کے بعد دوسرا شخص آیا اور کہا کہ سو دینار مجھے دے دے اس نے کہا میں نے تیرے دوست وہ امانت دے دی ہے تو جب اس نے یہ سنا اس نے کہا کہ تُو نے میرے دوست کو دی ہے مجھے تو نہیں دی تو ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس آئیں تو تب امانت دینا لہٰذا اب تجھ پر اس کا تمان ہے جب اس نے یہ کہا تو یہ فیصلہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں چلا گیا جب حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا حضرت مولا علی نے اس کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم دونوں اکٹھے ہاؤ تو تب امانت دی جائے گی کہا ہمارا فیصلہ یہی تھا کہا جاؤ آپ دوسرے ساتھی کو بھی لے کر آؤ جب دونوں اکٹھے آؤ گے تو تب اپنی امانت لے جانے تو اب اب اسی وقار اس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہم تھے ایک اس طرح کا واقعہ حضرت سید اناؤ ام المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اہل اہد خلافت میں دو عورتوں میں ایک لڑکے کے بارے میں جگڑا ہو گیا ان میں سے ہر عورت اس لڑکے کو اپنا بیٹا بیان کرتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقدمہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہالکریم کے پاس پیش کیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہالکریم نے فرمایا کوئی ایک آدمی میرے پاس بلا لاؤ تاکہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائے ایک حصہ ایک عورت کو دے دو دوسرا حصہ دوسری عورت کو دے دو لڑکے کی ماہ چلا کر کہنے لگی حضور آپ اس لڑکے کے دو ٹکڑے نہ کیجئے یہ سالم یعنی مکمل بچہ اس عورت کو ہی دے دے دوسری عورت کہنے لگی نہیں واقعی اس کے دو ٹکڑے کر دے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ بچہ اس عورت کو دے دیا جو یہ کہہ رہی تھی کہ یا مولا علی اس کے دو ٹکڑے نہ کیجئے آپ نے فرمایا اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کہ تو ٹکڑے ہو لہٰذا بیٹ پہ پتا چل گیا کہ اس کی اصل ماں کونسی ہے آپ نے اس کے حوالے فرما دیا اور بعد میں اب اب اسی وقت پتا چلا کہ واقعی تن وہ جو دوسری عورت ہے وہ جوٹھی نکلی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہد فروقی میں ایک اور واقعہ آیا ہے کہتے ہیں لوگ ایک لڑکے کو لے کر آئے جس کے دو سر دو پیٹ دو پاؤں چار ہاتھ ایک قبل اور ایک دبل تھی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی سے کہا اس کا فیصلہ کریں آپ نے فرمایا جب یہ بچہ سو جائے تو تم لوگ زور سے شورو گل کرو اگر جاکتے وقت اس کے دونوں سر ایک ہی ساتھ حرکت کریں تو سمجھ لو کہ یہ ایک ہے اور اگر جنبش کریں اور دوسرا نہ کریں یعنی ایک سر حرکت میں آ جائے اور ایک حرکت میں نہ آئے تو اس لحاظ سے سمجھ لینا کہ وہ اسی لحاظ سے الگ الگ ہیں اور اسی طرح ان کی براست کی تقسیم کی جائے گی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمانے لگے اے عب الحسن خدا آپ کے بغیر مجھے نہ رکھے کہ آپ کتنا کمال کا فیصلہ کرتے ہیں ایک اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک عورت آئی جبکہ آپ گوڑے پر سوار ہو کر اور رکاب پر ایک پاؤں رکھا ہوا ہے اس حالت میں تھے دوسرا رکھنے والے تھے ابھی رکھنے والے تھے وہ عورت آگئی عورت نے عرض کیا یا میر المومنین میرا بھائی چھے سو دینار چھوڑ کر مڑا ہے مگر لوگوں نے مجھے صرف ایک دینار دیا ہے چھے سو دینار اس نے چھوڑے ہیں اور مجھے صرف ایک دینار دیا ہے اور میں آپ کے پاس اپنے حق اور انصاف کی درخواف لے کر آئی ہوئی کہ مجھے انصاف دلوائے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو مہارے بائی کی دو بیٹیاں رہ گئی ہوں گی اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا سولت یعنی چار سو دینار اس کے لیے ہوئے اور تیرے بائی کی ماں بھی ہوگی اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا سودس یعنی چھٹا عیسیٰ اس کا ہے سو دینار اس کے ہوگے اب یہ کتنے ہوگے پانچ سو دینار تو پھر اس کی بیوی بھی ہوگی جس سے سمن یعنی پچھتر دینار ملے آپ نے کہا ہاں اس کی بیوی بھی ہے تو یہ پانچ سو پچھتر ہوگے آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارہ بائی ہوں گے کتنے بائی بارہ بائی ہوں گے عورت نے کہا ہاں آپ نے فرمایا پھر چوبیس دینار بائیوں کو ملے پس صرف ایک بچا تجھے تیرا حق مل چکا کیسی فہم و فراسطیہ اب ایک ارکاب میں پاؤں ہے آپ نے سب کچھ بیان بھی کر دیا کہ کون کون سے رشتے دار ہوں گے اور یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کو کتنا کتنا حصہ گیا ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ ان چھے سو دیناروں میں تیرا حصہ صرف ایک ہی بنتا ہے اسی طرح کے ایک واقعہ اور کلام کو کلوز کرتے ہیں کوئی کوشش کرتا ہوں ایک روز مولے کائنات کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کوفہ کی جامعہ مسجد کے ممبر پر تشریف فرما تھے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین میری لڑکی کا شہر فوت ہو چکا ہے یعنی دماغ اور ترکے میں اس کا حصہ آٹھ ہوا ہے لیکن میرے دماغ کے وارث اسے نوہ حصہ دیتے ہیں فرمایا دماغ دو بیٹیاں چھوڑ کر مرا اس نے کہا ہاں آپ نے جواب دیا اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں گے اس نے عرض کیا ہاں فرمایا اس لحاظ سے تیری بیٹی کا حصہ نوہ بنتا ہے لہذا تیری بیٹی کو تیرا حصہ مل چکا ہے اس لحاظ سے اب اب اسی وقع ایک آخری واقعہ سن لیجئے اور ایمان کو تازہ کیجئے ایک بار حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین آدمی آئے عرض کیا کہ ہمارے پاس سترہ اونٹ ہیں ہم تینوں آدمیوں میں شریعت کہہ ہیں اس میں اور ایک انصف ہے دوسرے کا تہائی ہے تیسرے کا تیسرا یعنی نوہ حصہ اس کا بنتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اونٹ ہی اس طرح تقسیم کر دیجئے کہ کوئی کاٹنا نہ پڑے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ اس کا جواب دیجئے حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جہاں القریم نے فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ مگواہ انہوں نے بیت المال سے ایک اونٹ مگواہ اب اٹھارہ ہو گئے جس کا نصف حصہ تھا اسے نو دے دیئے جس کا تہائی حصہ تھا اسے چھے دے دیئے جس کا نوہ حصہ تھا اس کو دو اونٹ دے دیئے باقی ایک بچہ آپ نے فرمایا میرے غلام یہ باقی ایک بیت المال میں واپس دیا تو حصے بھی تقسیم کر دیئے کوئی پٹا بھی نہیں تو اب اب اسی وقار یہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا علم لدونی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم اتا فرمایا تھا اس علم کے بلبوتے پر آپ کتنے خوبصورت فیصلے فرمایا کرتے تھے انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ فیصلے سن کر یہ سننے میں تو اب اب اسی وقار ایسے لگ رہا ہے کیونکہ بیان ہے نا بندہ اپلی میٹ یعنی ایکسپیرینس اس کا کرے تو تب پتا چلتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ فیصلے فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ بیکس پناہ میں دعا کو ہے اللہ رب العزت حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا قرم اللہ تعالی وجہہ کریم کا توصل ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت فرمائے